ہائی گائز ویلکم تو دا پاکستانی فیملی انٹرٹیننٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خوراں اور میرا نام ہے وجات اور آج کے ویڈو بہت ہی مست ہونے والا ہے آج ہم ریعت کرنے والے ہیں بھائی چیپیسٹ کنٹری تو ٹریول فرام انڈیا وی بیسٹ ویزا فری کنٹری فور انڈیا اب بھائی فری ویزا بھی ہے کون کون سے ملکوں کے لیے اب یار یہ تو بھی ہونس مجھ ہی نہیں پتا لیکن اب یہ تو وچ کریں گے سواغت ہے دوستوں ٹریول کے ایکسائٹنگ دنیا میں جہاں ہم ایکسپلور کریں گے پانچ بہت ہی سستے بڑے ہی افورڈیبل ویزا فری دیسٹینیشن سپیشلی فور انڈیا ٹریولرز ہاں بلکل صحیح انٹرنیشنل ٹریول بینا کسی ویزا کے ٹینشن یا بجٹ کو ڈسٹرپ کیے اور کیا ہے وہ خاص بات یہ دیش صرف سستے اور ویزا فری ایکسس نہیں دیتے بلکہ اپنی سیفٹی کیلئے بھی جانی جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری پہلی پک ملیشیا ہے یہ ایک خوبصورت دیش ہے جو اپنے ہسٹری کلچر، کلین بیچز اور ویبھن پرکار کے اینملز کیلئے پرسید ہے یہ ساؤتھ ہیسٹ ایزیا میں ہے اور نیچر اور ایڈونچر پسند کرنے والے لوگوں کیلئے ایک بہترین جگہ ہے یہ ہمارے انڈین ٹوریسٹس کے لیے بھی بلکل صحیح ہے اور یہ بہت مہنگا بھی نہیں ہے ملیشیا جانے کا سب سے اچھا سمیہ مارچ سے اکٹوبر اور پھر جنوری سے فروری تک ہے تب ہی موسم سب سے ادھک سوہاونا ہوتا ہے گھومنے کے لیے کچھ بہترین ستھانوں میں کونان لالانپور شامل ہے جس میں آئیکونک لینڈمارک شامل ہیں جیسے پیٹرونیس ٹویں ٹاورز اور بٹو کیوز لیگو لینڈ ملیزیا جارج تاؤن اور بورنیو کے جنگلی جنگل ایک چیز جو آپ کو ملیشیا کے بارے میں پتا نہیں ہوگی وہ ہے کہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا سرکل سٹریٹ پتر جایا میں ہے یہ ساڑھے تین کلومیٹر وائیڈ ہے یہاں آپ بہت سی مستی بھری چیزیں کر سکتے ہیں جیسے ٹامن نگارہ میں ہائیکنگ کیمبرن ہائیلنڈز کو ایکسپلور کرنا یا سپڈان آئیلنڈ پر ڈائیونگ کرنا فلائٹس راؤن ٹرپ فرم انڈیا ٹو ملیشیا کا خرچ عام طور پر پندرہ ہزار سے بیس ہزار آئی انار کے بیچ ہوتا ہے آپ کو فوڈ، ٹرائیول اور رہنے کے لیے دن میں تین ہزار سے چار ہزار روپے تک خرچ ہو سکتا ہے سیون تو تین ڈیز کا ٹرپ ہے مور دن اناف تو سی آل دی بیسٹ پارٹس او ملیشیا وہاں جا کے لوکل فوڈ ضرور ٹرائی کرنا اٹس فنٹاسٹک ناسی لیماک، اپام بالک اور سنڈال سب کچھ ڈیلیشیس ہے کیونکہ بھارتیوں کو یہاں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہے آپ ویزا کے بینا تیس دن تک روک سکتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ ملیشیا نے دسمبر دوہزار تیس سے انڈیان پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا فری ایکسس دیا ہے اور یہ دسمبر دوہزار چوبیس تک جاری رہے گا ملیشیا نے کم سے کم حال کے سمائے میں ویزا فری کبھی نہیں دیا تھا اس لیے آپ کو اس موقع کو گراب کرنا چاہیے اور اپنی بکنگز جلدی سے کر کے بیسٹ ریٹس کا آنند لینا چاہیے بینا کسی ویزا کے سٹریس کے بھارت سے ملیشیا تک ایک ٹور پیکیج لگ بھگ ساٹھ ہزار آئی این آر پر پرسن کا ہوتا ہے یہ ایک فنٹاسٹک پرائز ہے اور یاد رکھنا رسپیکٹ کرو لوکل کلچر کو اور میلیشیا شو یو اس بیوڑی نیکسٹ اپ اس تھائیلینڈ جو پرمپرہ اور کھانا پسند کرنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین جگل ہے آپ کو اس خوبصورت دیش میں نومبر سے اپریل کی شروعات تک جانا چاہیے کیونکہ موسم سائیڈ سینگ کے لیے اچھا ہے تھائیلینڈ میں گھومنے کے لیے بہت ساری شاندار جگہیں ہیں جیسے بینککوک میں گولڈن ٹیمپلز پٹایا میں فن نائٹ ایونٹ اور فکٹ کے کھول بیچز تھائیلینڈ کے بارے میں ایک اچھی بات اس کا نام ہے جس کا ارث ہے لینڈ آف دہ فری ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ ساؤڈ ہیسٹ ایزیا کا ایک ماتر دیش ہے جس پر کبھی کسی یوروپین کنٹری نے قبضہ نہیں کیا یدی آپ جاتے ہیں تو آپ تھائی مساجز لینا بیزی نائٹ مارکٹس دیکھنا اور پرانے مندروں کو دیکھنا جیسی کئی مزیدار چیزیں کر سکتے ہیں یدی آپ انڈیا سے آ رہے ہیں تو ایک راؤن ٹرپ ہوای جہاز کے ٹکٹ کی قیمت عام طور پر پندرہ ہزار سے بیس ہزار انڈین روپیز کے بیچ ہوتی ہے جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں وہاں آپ کے کام کے آدھار پر رہنے کھانے ٹرائیول کرنے سہت تین ہزار سے چار ہزار انڈین روپیز تک ہو سکتا ہے تھائیولینڈ کے سندر درشیوں کو دیکھنے کے لیے ایک سپتہ کا سمیں پریابت ہے لیکن یدی آپ کے پاس ادھک سمیں ہے تو دس دن کی یادرہ آپ کو اور ادھک دیکھنے کا موقع دے گی تھائی کھانا دنیا بھر میں فیموس ہے اور آپ کو پیٹ تھائی گرین کری اور مینگو سٹکی رائز جیسے ڈشز آج مانے چاہیے انڈین وزیٹرز کے لیے تھائیولینڈ آپ کو بینہ ویزا کے تیس دنوں تک یادرہ کرنے کی انمتی دیتا ہے بھارت سے ٹور پیکیج کی ٹپیکل کاسٹ تیس ہزار سے ساٹھ ہزار انڈین روپیز تک ہو سکتی ہے جب آپ تھائیولینڈ جائیں تو ایک ایمپورٹنٹ بات یاد رکھیں کہ کنگ اور تھائی وی آف لائف کا سممان کریں کیونکہ لوگ اپنی پرمپراؤں اور ریتی روازوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں تو اپنا بیگ تیار کریں اور عدبھت لینڈ آف سمائلز دیکھنے آئیں اچھی خبر یہ ہے کہ تھائیولینڈ نے انڈین پاسپورٹ ہولڈرز کو دس نومبر دو ہزار تئیس سے دس مئی دو ہزار چوبیس تک ویزا فری ایکسس دیا ہے اس لیے بنا کسی ویزا سٹریس کے اپنی سبھی بکنگ پر بیسٹ ریٹس کا آنند لینے کے لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنی بکنگ کریں نیکسٹ آن آر لسٹ اس کزاکستان یہ جگہ پرفیکٹ ہے فور ہسٹری بفز، فوڈیز اور جو پیسفل بیچ پر ریلاکس کرنا چاہتے ہیں پیسٹ ٹائم تو گو جب موسم اچھا ہلکا گرم رہتا ہے کزاکستان میں کئی چیزیں ہیں جو دیکھنے اور کرنے لائک ہیں بیوٹیفل چیرن کینین دیکھ سکتے ہو یا پھر سٹرول کرو اولڈ یا موڈرن علمارٹی سٹی میں یا پھر وزٹ کرو نورستانہ موسک کو کزاکستان کے بارے میں ایک انٹریسٹنگ فیکٹ ہے یہاں سے ہی آئے ہیں ایپلز اوریجنلی علمارٹی سٹی کو پہلے فادر آف ایپلز بھی بولا جاتا تھا تینشان ماؤنٹینز کلائم کرنا شاکپک اتا کے انڈرگراؤنڈ موسکز دیکھنا یا پھر بائکون اور کاؤزموڈروم میں ریال لائف راکٹ لانچ دیکھنا یہ سب کر سکتے ہو کاؤسٹ کی بات کرتے ہیں انڈیا سے کازاکستان کا فلائٹ یوزولی پندرہ ہزار سے بیس ہزار آئین آر کے بیچ میں ہوتا ہے کبھی کبھی تو ون وے کے لیے چار ہزار پانچ سو یا ایسے ہر دن اراؤنڈ پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک خرچہ ہو سکتا ہے انکلوڈنگ فود انٹریبل فائف تو سیون دیز کا ٹریپ مور دن اناف ہے اگر آپ فوڈی ہو تو لوکل ڈشز لائک پیش برماک منتی اور بورساکی ضرور ٹرائ کرنا انڈین سٹیزنز بنا ویزا کے 14 ڈیز تک سٹے کر سکتے ہیں ایک ایوریج ٹور پیکج فرم انڈیا یوزولی کسٹس آراؤنڈ آئین آر پر پرسن یاد رکھو یہاں زیادہ تر لوگ کازاک اور رشن میں بات کرتے ہیں انگلیش تھوڑا کم فریزبک یا ٹرانزلیشن اپ کا یوز کر لینا اور اپنے سامان کو پیک کرو ریڈی ہو جاؤ ایکسپلور کرنے سینٹرل ایزیا کی ہیڈن ٹریزر کازاکستان کو آور نیکس ٹاپ is نیپال ہمالائیس میں ایک بہت خوبصورت جگہ یہاں کے خاص جانور اور سینری ہر ویقتی کو پربھاوت کر دیتے ہیں جو یہاں آتا ہے نیپال گھومنے کے لیے سب سے اچھا ٹائم اکٹوبر سے دسمبر ہے جب موسم بہت اچھا ہوتا ہے دس دن کا ٹرپ ہی کافی ہے نیپال کی خوبصورتی کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے لیکن اگر چاہے تو پندرہ دن تک رکھ سکتے ہو یہاں بہت ساری جگہ ہے جو آپ کو دیکھنی چاہیے جیسے کاٹھمانڈو جہاں آپ سویم بھونات ستوپ اور پشوپتینات ٹیمپل دیکھ سکتے ہیں بھکتپور جو ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے بودھنات ستوپ لیکسائی ٹاؤن آف پوکھرا چتون نیشنل پارک اور اگر آپ ایڈونچر پسند کرتے ہیں تو ایوریسٹ بیس گیمپ بھی نیپال کی ایک کول بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دیش ہے جس کا نیشنل فلاگ ریکٹینگل شیپ میں نہیں ہے بلکہ اس میں دو پیننٹس ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہمالیان ماؤنٹنز کی طرح دکھتے ہیں یہاں اور بھی کئی مست چیزیں کر سکتے ہو جیسے ٹریکنگ اینیمال سفاریز ماؤنٹن بائیکنگ اور لوکل کلچر کا اند لے سکتے ہو راؤنٹریپ فلایٹ ٹکٹس انڈیا سے نیپال دس ہزار سے پندرہ ہزار آئین آر کے بیچ میں ہوتے ہیں سال کے ٹائم اور ائرلائن پر ڈپینڈ کرتا ہے روز کا خرچ انکلوڈنگ کھانا ٹرائیول اور سٹے لگ بھگ دو ہزار سے تین ہزار انڈیاں روپیز کے آس پاس ہوتا ہے یہاں کے کچھ خاص کھانے ٹرائی کرنا مت بھولنا جیسے دال بھات ایک ٹریڈیشنل نیپالیز میل جو دال اور چاول کا کامبینیشن ہے اور موموز انڈینز کے لیے نیپال میں بینا ویسا کے ایک سو پچاس دن تک رہنے کی سوویدھا ہے ایبریج کاسٹ ایک ٹرائیول پیکج کا انڈیا سے نیپال کے لیے بہت سستا ہے لگ بھگ پندرہ ہزار سے بیس ہزار آئین آر پر پرسن اور یاد رکھنا نیپال ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت ساری سنسکرتی ہے اور یہاں جاتے وقت ستھانیے پرمپراؤں اور ریوازوں کا آدھر کرنا بہت ضروری ہے اور ہمارا آخری امیزنگ پک ہمارے لسٹ میں ہے شری لنکا The Pearl of the Indian Ocean راشتر کا یہ رتن اپنے من موہک سمدر تٹوں پرانے کھنڈہروں اور ویویدھ ونی جیون کے لیے پرسیت ہے میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ اور کم جانے جانے والے فیکٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں شری لنکا اپنے ہائی کوالٹی والے سیلون چائے کے اتبادن کے لیے وشوستر پر پرشنسط ہے جسے دنیا میں سروشریشت میں سے ایک مانا چاہتا ہے ایک اور روچک بات اس کے چھوٹے سے سائز کے باوجود شری لنکا دنیا کے ٹاپ فائیو بائیو ڈائیورسٹی ہات سپورٹس میں سے ایک ہے پراشین شہر انورادہ پورا سے لے کر حسین چائے کی کھیتیاں نوارا ایلیا میں یالا جیسے ہاتھی بھرے نیشنل پارکز تک شری لنکا پریزنٹس ایک کلائیڈسکوپ آف ونڈرز ویٹنگ تو بی دسکورٹ یہاں جانے کا سب سے اچھا سمیہ ہے دسمبر سے لے کر مارچ ویسٹرن انڈ سادھرن کوسٹ کے لیے اور اپریل سے لے کر ستمبر ایسٹرن کوسٹ کے لیے ستائیس ڈگریز سیلسیس کی آسد ٹیمپریچر کے ساتھ شری لنکا ایک ایسا دیسٹینیشن ہے جہاں ٹروپیکل چھٹی کا آنند لینے والے لوگوں کے لیے بیسٹ ہے ہمارے انڈین ٹریلرز کے لیے اس دوی پراشتر کی یاترہ کرنا کافی سستہ ہے آپ فلائٹس اکوموڈیشنز اور میل سہت پر پرسن لگ بھگ پینتیس ہزار روپے خرچ کرنے کی امید کر سکتے ہیں ایک ہفتے کی سٹے ریکمینڈڈ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو سنسکرتی میں ڈوبو سکیں پراشین اوشیشوں کو ایکسپلور کر سکیں اور پرکرتی کی سندرتہ کا آنند لے سکیں شری لنکا کے رسوئی کا درش ایک وائیبرنٹ مشرن ہے ضرور ٹرائی کریں ان کا نیشنل ڈش رائس اینڈ کری اور اچھی خبر یہ ہے کہ شری لنکا نے اکتیس مارچ دو ہزار چوبیز تک انڈین پاسپورٹ ہولڈڈرز کو ویزا فری ایکسس دیا ہے تو تیار ہو جائیے شری لنکا کی ڈائیورز بیوٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے یاد رکھیں نئے اک شیتروں کو ایکسپلور کرتے سمیں ٹرائیول انشورنس لینا ہمیشہ سمارٹ ہوتا ہے and that wraps up our journey through some of the most affordable ویزا فری 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 سری لنکا نیپال تھائیلین ملائشیا ویزا فری کذاکستان یہاں پر بھارتی جا سکتے فری اور یہ بھائی صاحب صرف پانچ دیش تھے i think یار کتنے دیش ہوگی ویزا فری آپ کو کومنٹ میں بتانا i think ساٹھ ساٹھ اور مجھے بھی زیادہ سے زیادہ ساٹھ ہزار زیادہ سے زیادہ اس میں سب کچھ ملا وی اے پی مزے لے گا بھائی صاحب وہاں بر جا کر گھومے گا پھیرے گا کھائے گا سب کھرے گا ساٹھ ہزار آنا جانا ساٹھ ہزار ادھر رہ کے کھا پی کے اور یار یہاں سے اگر ہم جاتے ہیں تو لکھوں روپیہ لگ جاتا ہے بھائی صاحب تو اپنی جے میں دس لاکھ روپیہ رکھے جا ہاں اور بھائی صاحب جو جو ملیشیا میں ننگا کریں گے وہ لوگ الاغ پہلے سپورٹ دے گا وہاں پہ آپ کو جانے نہیں دیں گے اگر آپ چلے گئے تو آپ کو دس سوال آپ سے پوچھے جائیں گے کہاں سے آئے ہو جو عجت تمہاری اتارے ہیں وہ الاغ اور بھائی دیکھو بھائی آپ سری لنکا میں دیکھو یار ہندو سنسکریتی کا درشن کر سکتے ہو ملیشیا جیسا خوبصورت ملک تھائیلینڈ نیپال ہوئی تو اور بھائی سب جس طرح تو خود دیکھ نیپال میں بھی کافی ہندو سنسکریتی ہے دنیا کا دوسری سب سے زیادہ آبادی اور سری لنکا سری لنکا تو وہاں پہ راونڈ اور بھگوان رام جی ماتا سیتا جی یہ دیکھو یہ ملک انڈیا والے ساٹھ ہزار یار چلو جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو وہ آرام سے گھوک آسکتے ساٹھ ہزار روپے میں اور اگر یہاں سے پاکستانی کوئی جائے تو وہی بات ہے کہ آٹھ سے دس لاکھ آپ کی جی میں پکا ہوگا تو تب آپ مشکل سے کہیں جا سکوگے بھائی بس ٹکٹ دیا اور ایک مہینہ اور ایک جگہ تو ایک سو پچاس دن کون سے ملک میں نیپال نیپال ایک سو پچاس دن وہاں پندرہ سے بیس صدار بتا رہے میرے خیال سے آ یار بھائی سب انڈیا کا لیو لیو کو مزہ ہے آپ سمجھو جس طرح وجات بتا رہے ہیں ساٹھ گھنٹری ہیں یعنی کہ آدھے ملک گھوم سکتے ہو بغیر اس کے پاسپورٹ آدھے دنیا کے دیش حرام سے آرام سے تو یار آدھے کیا تھوٹ آدھے ویڈو تم کر دے تو